السلام علیکم ڈیئر ویورز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ٹریننگ ان انجینئرنگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں موسچر کنٹینٹ کا دوسرا ٹیسٹ ڈسکس کروں گا اسے پچھلے لیکچر میں ہم نے اون ڈرائیم میترد پڑھا تھا تو اس لیکچر میں ٹیسٹ بائی سپیڈی موسچر ٹیسٹر ہم نے پانچ طریقے پڑھے تھے اس میں یہ دوسرا طریقہ ہے ٹیسٹ بائی سپیڈی موسچر ٹیسٹر اس سے پہلے والے جو لیکچر تھا اس میں ہم نے اون ڈرائیم میترد پڑھا تھا وہ ہم لیبارٹری میں کر رہے تھے اب ہم نے اس پر سائیڈ موسچر کنٹینٹ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس تو وہاں پہ اون نہیں ہو سکتی اس لیے انہوں نے ایک سپیڈی موسچر ٹیسٹر تیار کیا کہ چلو اسے ٹرائی کر لیتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم ہم سوائل میں سے پانی یا نمی کی مقدار معلوم کرتے ہیں اب اس کا مقصد یہ ہے ٹی ٹو این سیون اس کا کوڈ ہے اور آج تو ڈیزگنیشن کے مطابق امریکن ایسوسیشن سٹیٹ ہائیوی ٹرانسپورٹیشن آفیشل کے مطابق ہمارے یہ ٹیسٹ ہوا ہے جس میں سوائل سیمپل میں ہم پانی یا نمی کی مقدار معلوم کرتے ہیں اور موسچر کو عمومن سائیڈ پر معلوم کیا جاتا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اب موسچر کنٹینٹ کو فوری طور پر لینے یعنی ٹیسٹ کو جل اجاز کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ ٹائم بھی زیادہ ویس کاؤں یہ ٹیسٹ صرف فائن سوائل کے لیے کیا جاتا ہے اگریگیٹ وغیرہ یا مٹیریل جس کا سائز 4.75 ایم یا سیو نمبر 4 کی ریٹین استعمال اس میں نہیں کرنا چاہیے اس ٹیسٹ کی ایکوریسی متاثر ہوگی بڑے گریگیٹ چار نمبر سیو کی ریٹین کے لیے استعمال ہونے والی سپیڈی کو دی ٹو ہنڈر میٹر کے لیے استعمال ہوتی ہے اب سامان اس میں یہ ہے کلشیم کربائٹ جو کہ ایک قسم کا کلشیم کیمیکل ہے یہ کلشیم کربائٹ بزار سے بھی ملتا ہے آپ مطلب جہاں سے لینا چاہتے ہوں وہاں سے مل جاتا ہے جو کہ کم از کم 0.14 گرام پر کیوبک میٹر اتنا ہونا چاہیے یا لبی ایس پاؤنڈ میں 2.25 کیوبک پوٹ پر لبی ایس اتنا ہونا چاہیے تاکہ یہ پریشر بنا سکے سپیڈی ماسچر اور سپیڈی ماسچر ٹیسٹر جو ہوتا ہے اس کی تصویر بھی میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا یہ ایک باٹل ہوتا ہے اس کے اوپر ایک ڈھکھن ہوتا ہے یعنی سر ہوتا ہے اور بلکل اس کے پیندے یعنی بیس پر ایک گھڑی نومہ لگی ہوئیتی ہے جس کے اوپر ایم سی لکھا ہوتا ہے درمیان میں تو وہ ہمیں ماسچر کنٹینٹ شو کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہی زین نشین کر لیجئے گا کہ سب سے پہلے کلشم کاربائٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے سپیڈی ماسچر ٹیسٹر ہونا چاہیے اسی طرح تین یا سٹیل کے بال ہونے چاہیے چھوٹے چھوٹے جو چھوٹی عمر میں ہم وہ کھیلتے دینا بھٹے جیسے کہتے ہیں اسی طرح بلکل گول گولی شکل کے دو سے تین سٹیل بال ہونے چاہیے جس کا ڈائیہ ہوتا ہے ترٹی ون پوائنٹ سیون فائب ایم ایم ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو کلشم کاربائٹ کے ساتھ پھر سپون بھی ہونا چاہیے تاکہ اس کو ڈالنے میں آسانی ہو اور بریش کلیننگ ہونا چاہیے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس یہ سامان ہوگیا طریقے کا ٹیسٹ کا یہ ہے کہ سپیڈی ماسٹر کے اندر لگے ہوئے بیلنس پر سائل کا وزن کریں گے وزن کیوں کیونکہ ہم نے بیس سے چبیس گرام تک یہ لینا ہے اور سٹوڈنٹس ایک اور بات یہاں پر کہتا چلوں کہ جب ہم ایف ڈی ٹی فیلڈ ڈینسٹی ٹیسٹ لگاتے اس میں سے ہم نے یہ سوائل لینی ہے ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ یہ ٹیسٹ بھی ڈسکس کروں گا ایف ڈی ٹی جس کے آپ کے بک کے گارڈنگ ایک ٹیسٹ ہے نا سینڈ ریپلیسمنٹ ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے کمپیکشن آپ سوائل والے چپٹر میں آگے آئے گا انشاءاللہ لیکن آپ ابھی سے یہ ذہن میں ڈال دیں بیس سے چپیس گرام ہم سوائل لیتے ہیں اس کے بعد مطلوبہ سیمپل کو سپیڈی پریشر ویسل میں ڈالیں گے یعنی جو بوٹل ہے اس کا جو ڈکھن ہے اس کو کھول کے اس کے اندر ڈال لیں گے اور ساتھ دو تین سٹیل کے بال ڈال لیں گے اس کے بعد دو ادت کلشم سپون کلشم کاربائٹ اس کپ میں ڈال لیں گے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اس کے ساتھ ایک بیلنس بھی ہوتا ہے چھوٹا سا اکثر آپ لوگوں نے یہ گولڈ سمیت جو ہوتا ہے نا جو جیولرز والے ہوتے ہیں ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بیلنس سے ہوتے ہیں بلکل سیم اسی طرح بیلنس ہوتا ہے اچھا تو سٹیل بال ڈالنے کے بعد اس ڈکن کو ہم احتیاط کے ساتھ بند کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد ٹائٹ کرنے کے بعد ہم نے چونکہ کلشم کاربائٹ ڈال دیا اس کو پھر ہم تقریباً تین منٹ کے لئے خوب ہلائیں گے ٹھیک ہے یعنی اپ اینڈ ڈاؤن کریں گے حرکت دیں گے جس کے بعد ہمیں یہ پتا چلے گا کہ جو ڈائل گیج لگی ہوتی ہے بیس پر وہ اٹھنا شروع ہو جائے گی کیونکہ کلشم کاربائٹ سے اور اس سے جو ہماری سوائل ڈیر سٹوڈنٹس وہ ڈرائے ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر ہمیں موسچر کنٹینٹ شو ہوتا ہے کہ اس مٹی میں اتنا موسچر ہوتا ہے تو ایک سادہ سا ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو یہ آپ لوگ یہ چیزیں ذہن نشین کر لے جئے گا اور اردو میں بھی لکھا ہوئے اس میں اس لئے میں نے یہ اپلوڈ گیا میں کہا چلا آپ لوگ یہ لئے آسانی بھی ہو فارمولا موسچر کنٹینٹ بائی سپیڈی موسچر ویٹ آف ویٹ سائل ہے جو بیس سے چپیس گرام ہم نے لیا تھا اور اس کا اوپر فارمولا بھی لکھا ہوئے سپیڈی موسچر کا ہنڈرٹ مائنس سپیڈی ریڈنگ ملٹیپلائی بائی ہنڈرٹ نمبر آف سٹیل بال ہے اور ٹو بالز ہے ہمارے پاس ڈائ آف سٹیل بال ترٹی ون پوائنٹ سیون فائب ایم ایم ون پوائنٹ ٹو فائف انچز ویٹ آف سٹیل بال ون فور تری گرام ہوتا ہے ٹھیک ہے یوز کیمیکل کلشم کربائٹ کیمیکل سپیلنگ غلط لکھا ہوئے سی ایچ ہوتا ہے ٹھیک ہے نمبر آف سپون میرنگ کلشم کربائٹ ٹو سپون یعنی دو جس طرح ہم کہتے ہیں دو کھانے کے چمچ ٹھیک ہے تو ہمیں دو چمچ ڈال لیں ٹھیک ہے سٹونٹس ویٹ آف کلشم کربائٹ ٹونٹی فور گرام اپروکسیمیٹلی تو امید ہے آپ لوگو اس ٹیسٹ کی سمجھ آگی ہوگی اگر کوئی بھی پرابلم ہے اس ٹیسٹ میں تو مزید ویڈیوز انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گا اس پرسائٹ جب میں اپنے سٹوڈنٹس کو بھی یہ ٹیسٹ کروا ہوں گا تو آپ لوگ انتظار کیجئے گا تھوڑا اس ٹیسٹ کو پریکٹیکل انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گا یہ آپ ابھی سے تھیوری یاد کر لیں فلحال تو پریکٹیکل دیکھ کہ آپ لوگو مزید سمجھ آجے گے امید ہے آپ لوگو سمجھ آگی ہوگی تینکیو فور واشنگ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ